اور خومی آت کے اندر ایک اور ایک برائی تھی وہ ہے ویدہ بطش تم بطش تم جببارین کہ جب تم کسی کو پکڑتے تو سختی سے پکڑتے تو یہ سخت مزاجی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے یعنی ایک آدمی کا کرتا ہے اپنے بارے میں کہتا ہے معاف ہے لیکن سامنے والا غلطی کرتا ہے تو حساب پکڑ لیتا ہے اس کو کہ اس کو دین سے نفرت دال کے چھوڑ دیتا نہیں کرے کہتا یہ ہوا ہی کیسا نہیں ایسا نہیں ہونا تھا میں شریعت خائم کرتا ہوں میں جو ہے بہت حق پرست میں جو ہے بخشتانے کسی ہو اور اکیلے میں کتنے گناہ کر لے رہا اس کا کوئی حساب و کتابی نہیں اسی لئے کہتا ہے اپنے بارے میں سختی کرو آپ قد افلح منزق کہا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا یا دوسروں کو پاک کر کے کامیاب ہو جا رہا ہے اور خلیفہ سمجھنے لگے وہ خلیفہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ایسے تھے تو وہ خلیفہ تھے بھائی آپ خلیفہ تھوڑی آپ آمد بھی ہے آپ نصیت کر سکتے آپ حکمت سے آپ دعوت کا کام کر سکتے لوگ اپنی حد کو نہیں سمجھتے بات ہوگا وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھنے لگتے ہیں اور جا کر یہ حرام ہے یہ حرام ہے وہ سختی ایسی کرتے کہ نتیجے میں مسجد میں کوئی آنا ہی نہیں ایک ادنی آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ہو سکتا صدرنے کا ٹائم لگ سکتا ہم حاکم نہیں ہے حاکم بھی رہا تو چار مہنے دینا ہے تربیت کرنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کہیں پر خلافت تم خ کٹو چوری کرنے پر کیونکہ لوگ کو تربیت دینا بہت ضروری ہے اس لئے کنگ عبدالعزیز ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب سعودی عرب میں کہا کہ یہاں پر اسلامی حدود اور تعدیرات نافذ ہوں گے تو انہوں نے کیا کیا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نصیر پر عمل کرتے ہوئے چار مہنے تک ہاتھ نہیں کٹوں گا اور کیا کرتے تھے وہ گھر کھلا رکھتے تھے باز گھر کھلا رکھتے تھے اور اس گھر کے اندر سونا رکھ دالتے تھے اب ایک بددو آ کوئی بھی دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں اب ان کے دمانے میں سی سیٹی کیمرے ایسا تو حرجہ لگے ہوئے نہیں تھے لیکن کنگ عبدالعزیز کیا کرتے تھے ایک پہاڑ کے پیٹھے چھپ جاتے تھے دیکھتے ہیں بددو کیا کرتا ہے اعلان کر دیئے جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے لیکن پہلے تربیت دی جائے گی اب بددو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا سعودی عرب میں کیسے ٹریننگ ہوئی کیسے ٹریننگ ہوئی بتایا جار پورے بددو تھے پورے ایک اجھت درمیان میں جہالت کی انتہا ہو گئی تھی کہا دیروں لیول پر ال پہنچ چکا تھا جب کنگ عبدالعزیز سعودی حکومت قائم کیے تو اس وقت پر سونا رکھ دیئے سونا ڈال دیا وہ آدمی دروازہ دھر میں داخل ہوا ادھر ادھر ہستہ سے ہاتھ ڈال لے گا پچھے سے آکے پکڑ لے تھے ملک عبدالعزیز بولے تھے نا چوری نہیں کرنا ہاتھ کٹتے نا آہ چار مہینے کا واقعہ ہے اب یہ جو وربل پرم آپ سے بھی خطرناک ہوتی چھو بیس گھنٹے در کے سب کو بولتے وہ ایسا پھیلا اس زمانے میں بغیر کسی میڈیا کے ارے کینگ عبدالعزیز خدا کے پکڑ لے رنگوں ہاتھ ایسا تو انہیں پولیس کو چکمہ دیئے گواہوں کو چکمہ دیئے جس حاکم جس کے پاس پیسلے کی طاقت ہے وہی خود جو رنگے ہاتھ پکڑ لے رہا ہے اور حاکم اگر فیصلہ کر رہا تو اسلامی اعتبار سے کر لے سکتا وہ عرب ایسا پھیلا ہے کہ چار مہینے کے بعد پھر کیا کرے کینگ عبدالعزیز سونا پھے کے تاپر روڑوں پہ ادھر ادھر کوئی ادھر دیکھنے ہالا بھی نہیں ہے اس کے بعد بولے آج سے ہاتھ کٹیں گے تو تربیت اس کو بولتے ہیں عمر آباد میں ایک صاحب عالم کو اس کرنے آئے تھے جو نمان نہیں پڑا وہ کافر میرا چاچا تو کب سے کی نہیں پڑ رہا سیدھا کالیم چھوڑے سیدھا آکے تلوار اٹھا لی ارے روک کیا تو بھی آپ پڑھ لیں ابھی جاتا ہوں وہیں جا کے مجید میں بیٹھ جاتا ہوں کی کافر کب ہوتا ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ کام کفریہ ہے تمہارا یہ قول کفریہ ہے تم کافر نہیں ہے ایسا بولنا ہے تم تو مسلمان ہے بھئی لیکن تمہارے اندر یہ کفریہ کام ہے بولنا ہے ایسا عدب سے سمجھانا ہے تو اس آدمی کو سمجھ میں بھی آتا کافر ہے کیا بول دیتے ہیں فورا مسلمان برابر نہیں ہوئے کیا تو اور غصہ آتا ہوں انہیں حدر میں آ کر فتوہ لاتا کہیں نہ کہ اسے جو اس چیز کی تائید کرنے والا تھا کہیں نہ کہ انٹرنیٹ میں مل جاتا ہر خ آپ ایک فرقہ ہی بن جاتا ہوں اتنا ہڈرمی میں مطلع ہو کہ لوگ بھٹک جائیں تو یہ قوم آدمی کہ ویدہ بتشتم بتشتم جببارین غود علیہ السلام نے کہا کیسے سختی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو یہ جو سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو تم غلو سے بچو غلو مانے ایکسٹریمزم کسی بھی چیز میں ایکسٹریمزم فَإِنَّهُ أَحْلَكَ مَنْكَانَ قَبْلَكُم جو تم سے پہلے تھے نا ان کو اسی چی ان نے ہلاک کر دیا اللہ تعالی ہمیں ایکسٹریمزم سے بچائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سختی ایسی سختی جو شریعت پر جائے دی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بشیرہ و نظیرہ جو صحابہ اکرام ایمان کی پیک پر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سختی کرتے تھے لیکن جو نینے ابھی ابھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے بددو جو پہشاپ کر دیا مسجد کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرنے دو کرنے دو سب بھگا رہے تھے یہ کوئی مسجد ہے یہ بیچارہ پہشاب کرتے کرتے کہاں بھاگے گا تکلیف ہوتی بلے کرنے دو پھرے کرنے دو بلے ایک ڈول لاؤں پانی کا ڈول لاؤں پانی بھایا گیا اس کے بعد بلے یہ مسجد جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے پہشاب اور گندہ ہی کرنے کے لیے نہیں تو بلے اتنا اچھا سمجھے وہ لوگ تو مجھے اس حالت میں بھگا رہے تھے بلے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کسی پر بھی رحمت کھا تو بلے رہے تحجر تواسیہ تُو نے بڑی چیز کو تُو نے محدود کر دیا یعنی وہ اتنا خوش ہوا یعنی کمزور ایمان والوں کو ستانا ہے ایوریج مسلمان ہوتا ہے تھوڑا پیک ہاں کوئی بڑا ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے کا اس طرح لگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے چیارہ سرخ ہو آتا تھا تو لیبل ہے نصیحت کرنے کے اس کو کہتے ہیں حکمت وضع الشیع فی محلی پبلک میں بولنے کی چیزیں الگ ہوتی ہیں الگ سے آکے نصیحت کبھی پبلک میں بولنے میں فائدہ ہوتا کبھی پبلک میں بولنے میں الٹا وہ ہٹ درمی میں آسکتا ہے تو اس کو الگ سے آکے کان میں بولنا پڑی گا نہیں ایسا نیاز آرے جزاک اللہ اگر پبلک میں بولنے تو نہیں ایسا ایچھ ہے کیا کر لیتے ہیں یہ طریقہ قوم میں قومن برائیہ بھی ہوتے ہیں اس میں تھے خاص خاص برائی بھی رہتی ہے اس سے بچتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ نہ آ جائے